بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھا پدو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک جو ہے پڑھائی لے لی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ کا آئل آئل مجھے ڈالنا ہے ہاف کپ کے برابر اور یہ ہلکا سا جب گرم ہو جائے گا اس میں مجھے جو ہے زیرہ میں ایٹ کروں گی بہت ہی مزیدار ہر سبزی کچھ بھی آپ بنا رہی ہیں سبزی بھنڈی بنا رہی ہیں لوکی بنا رہی ہیں تو نہیں بنا رہی ہیں اس میں جو زیرے کا جو ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی بہترین آتا ہے آپ لوگ بھی جو ہے مست آپ زیرے کا استعمال کرا کریں سبزیوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھئے یہ جو ہے اچھا سے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آپ کا زیرہ اس میں میں ہاف ٹی سپون کے برابر زیرہ ایٹ کروں گی یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سا یہ فرائے ہونے لگا ہے دیکھئے جیسے زیرہ ہم نے آئل میں ڈالا ہے بڑے اچھے سے فرائے ہونے شروع گیا یہ لائٹ سا گولڈن ہونے شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایٹ کروں گی پیاز دیکھئے میں بنا رہی ہوں ایک کلو کے حساب سے قدو سب سے پہلے ہم نے آئل ایڈ کیا ہے آئل کے بعد ہم نے زیرہ اور پھر میں نے لی ہے دو درمیانی پیاس جس کو میں نے سلائس لی کرٹ کر لیا ہے سلائس سے بہت ہی یہ دیکھئے اور بس اس کو میں فرائے کروں گی یہ بہت اچھا سا جو ہے یہ پیاس کراسپیرن جب ہو جائے گی اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اس میں ٹیماتر ہم پیاس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کریں گے کیونکہ ہم قدو کی سبزی بنا رہے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ اور بہت ہی مزیدار یہ سبزی بنتی ہے اور بہت ہی اچھا یہ اس کا پلیور ہوتا ہے یہ دیکھئے پیاس جو ہے بڑے اچھے سے جو ہے پرائے ہو رہی ہے یہ جب تک لائٹ ٹرانسپیرنٹسی ہوتی ہے لائٹ گولڈن ہونے شروع ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر یہ دیکھئے پیاس گولڈن ہونے شروع ہو گئی ہے اس ٹائم کے میں نے لیے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹیماتر اس کو جو ہے رف بھی پٹ کر لیا ہے اور پھر ہم پیاس کے ساتھ اس کو اچھے سے پرائے کریں گے یہ دیکھتی ہے زبادر ماشراللہ اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے یہ قدو میتھے قدو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا بنے گا مگر آپ یقین جائیں یہ بہت ہی پیسٹی بنتا ہے بہت ہی زبادر اس کا پلیور ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار چھٹ پٹا سا یہ بنتی ہے سبزی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہمیں ہر سبزی کھانی چاہیے اور بہت سے بچے کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پسند مگر آپ بنائیں اس کو میرے سٹائل میں ربیکہ کے سٹائل میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار اور چھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ہماری قدو کی سبزی جب تک ہماری ٹیمارٹر جو ہے ساکٹ ہو رہے ہیں پیاز کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز بہت ہی کم سپائسز ڈالیں گے میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ سالٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے پسیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے کھوٹیوی لال مرچ اور بلکل ہاف ٹی سپون سے کے برابر ہمیں نے بھی ہے آپ کا جس میں ڈلے گی ہر دیل بس اس کے علاوہ اور کوئی اس میں مسالے نہیں جائیں گے یہی چند چار مسالوں سے بہت ہی بہتری چھٹ پٹی ہماری یہ قدو کی سبزی تیار ہو جائے گی بہت ہی اچھے سے یہ مسالہ بھون رہا ہے ٹیمارٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں اس پیاز میں اور سارے سپائسز بھی بڑے اچھے سے جو ہے یہ بھون رہے ہیں اس پوزیشن پہ یہ دیکھئے یہ ہے میٹھا قدو اس کو اچھے سے میں نے واش کر کے اس کے سکن اچھے سے نکال دیں اس کو اور جو ہے بہت زیادہ بڑے پیس نہیں رکھئے گا چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیس رکھئے گا یہ خود ہی جو ہے بلکل گھل جائے گا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سارا ایک کلو کے برابر یہ ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپائسی والا بنتا ہے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ سبزی آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں سپائسز کتنے کم ہیں صرف نمک حلدی لان میچ کٹی میچ بس اس کے علاوہ اور کوئی سپائسز میں ایڈ نہیں ہوگا اسی سے یہ بہترین سی مزیدار سی سبزی تیار ہو جائے گی جب تک بس اس کو میں فرائے کر رہی ہوں تیز آج پہ ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے پھر میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بہت کم تھاکھ تک کے برابر میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو پھر ہم دھک کے پکائیں گے جب تک میں اس کو ہلکا ہلکا سا پہلے فرائے کر دیتی ہوں مسالے میں پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کا دھکنا نکال دیا ہے یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبدس ہماری سبزی نے بلکل پانی ایبزورپ کر لیا ہے کوئی پانی نہیں رہ گیا ہے بھاپ زبدس آ رہی ہے خوشبو بہت ہی بھیتری آ رہی ہے یہ دیکھیں اس قدر زبدس اور جھٹ پٹ بن گیا ہے یہ بلکل ہمارے سے پانچ سے پارٹنیر سے تھوڑا سا اوپر ہمارا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے کہا چلے میں اس کو ہم نے کھولا ہے تو یہ دیکھئے زبدس سے ہمارا پردو کی سبزی بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ایز ایز بھی کھا سکتی ہیں اگر آپ اس کو میش کرنا چاہتی ہیں تو میش بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی شاندار سی یہ دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے میں بس اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو ہلائیں گے سبزی کی اچھے سے میں نے بھونائی کر لی ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ جو ہے اس کا پل سب گودھا مکس ہو گیا ہے اچھے سے یہ بن گئی ہے پس اس میں لاسٹ میں میں ڈالوں گی دو ہری میرچ اور خوب سارا ہارا دھنیا ہارا دھنیا میں کنجوسی نہیں کریے گا ہارا دھنیا کھلے ہاتھ سے ڈالیے گا یہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ سے کیا رونک آئی ہے ہارا دھنیا ڈالنے کے بعد یہ بلکل دن ہے ہماری قدو کی سبزی مزیدار سی اگر میری ریسپیس آپ کو پسند آئی ہوں تو میرے مجھے لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں گے آنے والی ساری نئی نئی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری قدو کی سبزی ریڈی ہے ہلکا سا اس کو ہم مکس کریں گے بس اب دیں ربیقہ کو اجازت میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بس مجھے اسی طریقے سے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر دوبارہ سے میں حاضر ہوں گی ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ دیں اجازت اللہ حافظ خوب سارا خیال رکھئے گا اپنا